اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایڈ سیونڈے اللہ پاک ہم پر اور آپ پر اپنا فضل و کرم کرے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کے آئیوں مکس سبزی کی سردیاں آتی ہیں تو ساری سبزیاں آتی ہیں رنگ برنگی تو جل کرتا ہے بنانے کو آپ بھی اپنے گھروں میں مکس سبزی بناتے ہیں آج آپ میری اسٹائل سے میرے طریقے سے آپ مکس سبزی بنائیے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی میری پوری ویڈیو کو فالو کیجئے دا اب ہم ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن کے ساتھ مکس سبزی بنانے کے لئے یہ سبزیاں لی ہیں جس میں شلجم ہے ایک قدد ہے اور مطر ایک پاؤ لی تھی آلو دو ہیں اور بینگن ایک بڑا لیا تھا میتھی ایک پاؤ ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے کٹ کے دھو کے اور اس کا پانی خوشک کر لیا تھا پھر اس کے بعد دو گاجر لی ہیں تمام سبزیوں کو کٹ کے میں نے دھو لیا تھا اب ہم نے کڑھائی میں سرسو کا تیل ڈال دیا ہے اور یہ ایک ادد پیاز ہے پیاز ہم اس میں ڈال کے اس کو لائٹ گلابی کریں گے اس کو براؤن نہیں کرنی ہے پیاز ہماری لائٹ پنگ ہو رہی ہے اور ہم نے یہ زیرہ لیا ہے آدھا چمچہ ہے اور یہ ادرک لسن ہے اس کو میں نے قدو کش کر آئے آپ یہاں پر پساوہ بھی ادرک لسن لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے تو اس ٹائم ہم اس میں زیرہ دال دیں گے زیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور یہ دیکھیں زیرہ مکس ہو گیا اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے اور کتنی پیاری سی خوشبو ہو رہی ہے زیرے کی اب ہم اس میں اپنا ادرک لسن ڈال دیں گے اور ادرک لسن ڈال کے اس کو ہلکا سا بھونیں گے اور اتنی پیاری سی خوشبو ہو رہی ہے زیرے کی بھی اور ادرک لسن کی بھی اب یہ دیکھیں ہمارا زیرہ بھی بھون گیا ادرک لسن بھی اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ہلڈی ہے آدھا چمچہ ہے اور پیسیوی مرچے ہیں یہ بھی آدھا چمچہ ہیں اور جو کٹیوی مرچے ہیں یہ ایک چمچہ سے تھوڑی سی کام ہے اس کے بعد ہم نے ایک چوٹکی اس میں کلونجی لیا ہے کلونجی دارنے سے بہت اچھا زائقہ آتا ہے آپ نمک کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے آپ اسی حساب سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اب اس میں ہم مسالے شامل کریں گے اور مسالے دالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اگر مسالے جلنے لگے تو یہاں پر آپ تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر لیں گے ٹیماتر میں نے اس میں زیادہ لیا ہے چار سے پانچ ادر ٹیماتر ہیں اور ٹیماتروں کو میں نے بارک بارک کٹ لیا تھا جب ہم سبزی میں زیادہ ٹیماتر دالتے ہیں تو سبزی کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اب دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اس ٹیم ہم اس میں ٹیماتر دالیں گے اور ٹیماتروں کو دالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ٹیماتروں کو ہم اس ٹیم تک پکائیں گے کہ ٹیماتر گھل جائیں آپ کو میرے ریسی پی پسا نہ آتی ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب مسالہ بھوننے کے بعد ہم اس میں یہ تین سے چار چھوٹی ہری مرچیں ان کو میں نے بارک بارک کٹ لیا اور ایک عدد شملہ مرچ ہے اب یہ دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے اس ٹیم ہم اس میں ہری مرچیں اس لئے شامل کر رہے ہیں کہ ان کا کلر خراب نہیں ہو ایسے اچھی لگتی ہیں یہ اگر ہم پہلے ڈال دیتے ہیں تو یہ بھون جاتی ان کا کلر خراب ہو جاتا اب ہم اس میں سبزیاں ڈالیں گے سبزیوں میں ہم سب سے پہلے اس میں گاجر ڈالی ہم نے اور گاجر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس میں پاکی سبزیاں بھی ڈالیں گے اپنی گاجر مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں آلو ڈال شامل کر دیں گے اور آلو شامل کرنے کے بعد اس میں اب ہم مٹر ڈالیں گے اب یہ تینوں سبزیاں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے دیوی سبزیاں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو اس کو کور کر کے ہم پانچ منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنی باقی سبزیاں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس میں شلجم ڈالیں گے شلجم ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں بینگن ڈالیں گے اور پھر ہم اس کے بعد اس میں میتھی شامل کر دیں گے میتھی میں نے بلکل کشک کر لیتی اس میں پانی نہیں ہے اور اب یہ ساری سبزیاں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آلو مٹر اور گاجر تھوڑا پکنے میں ٹائم لگتا ہے باقی سبزیاں ایک پاپ میں آ جاتی ہیں اب یہ دیکھیں سبزیاں ساری مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے سبزیوں کو گلنے تک کے لیے اب دیکھیں ماشاءاللہ مکس سبزی تیار ہو گئی ہماری اور کتنی زبردست لگ رہی ہے اور ہم نے اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں ڈالا یہ بغیر پانی کی تیار ہوئی ہے اور بہت مزے دار ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا اب ہم اس میں آخر میں شملہ مرس ڈالیں گے شملہ مرس ہم آخر میں اس لیے ڈالیں گے اس کا کلر بھی خراب نہیں ہو اور ہم نے اس کو زیادہ پکانا بھی نہیں ہے شملہ مرس ڈال کے ہم صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو دوبارہ دم پر رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہے ہماری مکس سبزی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا سالم تیار ہو گیا ہے مکس سبزی کا اور یہ اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہے آپ ضرور بنائیے گا میری ریسیپی سے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی پسند آئے گی اور میں نے اس میں پانی تھوڑا سا بھی نہیں ڈالا اور بہت زائقہ مند بنی ہے آپ اس سے ضرور بنائیے گا آپ اس کو چپاتی کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ صبح ناشتے میں کھائیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا اور چامل کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی میں نے اس میں سبزیاں ڈالی ہیں آپ اور سبزیاں بھی اس میں جو آپ کو پسند ہیں وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ